یہ پولٹکس نہیں ہو رہی یہ انقلاب آ رہا ہے سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے مافیا ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے اور اس کو انقلاب کہتے ہیں کہ جب ایک قوم ایک قوم قوم بن کے یہ بڑے بڑے مافیاز جو ایک کرپٹ سسٹم سے لوگوں کا خون چوزتے ہیں جب ایک قوم بن کے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بری طرح شکست دیں گے گجرہ والا گجرہ والا حضر آپ مجھے پھر سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ تم جب میں آپ کو اسلام آباد کال دوں گا کہ آپ تیار ہو ماشاءاللہ اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو کیوں اسلام آباد بلاؤ رہا ہوں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے ایک امریکی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکووں کو کٹھا کر کے انہوں نے پاکستان کی بائیس کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو گرایا سازش کے تحت میری قوم آج یہ بتا دے پہلے یہ بتانا مجھے کہ میں آپ سے پوچھوں گا یہ سازش تھی یا مداخلت تھی پہلے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کون سمجھتا ہے یہ سازش تھی ماشاءاللہ نوجوانوں آپ کے شعور کو میں سلام پیش کرتا ہوں پہلے سازش پہلے سازش ہوتی ہے اور اس کے بعد مداخلت ہوتی ہے اور یہ کوئی بھی نہیں یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا یہ سمجھ رہے تھے کہ جب بھی یہاں پرائیم منسٹر کو نکالا جاتا ہے تو مٹھائییں بانٹی جاتی ہیں یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ جب اس پرائیم منسٹر کو سازش کے تحت نکالا گیا تو بجائے مٹھائییں بانٹنے کے میری قوم پاکستان کی سڑکوں پہ نکلائی زندہ قوم ہے زندہ ازاد قوم ہے اور اس لیے میں آپ کو دو وجہ سے اسلام آباد بنا رہا ہوں ایک کہ امریکی سازش کو ناکام کرنا اور دوسری وجہ یہ کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکو قاتل لٹیرے منشیات فروش ان ساروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے